بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر وہ ہو گیا جس کی امید کم تھی عمران خان نے اب تک کا سب سے بڑا کارڈ کھیلے طاقت بر حلقوں اور اسپیبلشمنٹ کو بڑی مشکل صورتحال سے انہوں نے دوچار کیا اور میچ وہ جیت گئے ہیں اس کی تفصیل خبر کی آپ کے سامنے رکھ لی ہے دوسری طرف اسلام آباد کے اندر کل ایک عام ملاقات ہوئی تھی آج پھر دو عام ملاقاتی ہوئی ہیں آخر چل کے آ رہا ہے حکومت اپنے آپ کو کیوں خطرے کے اندر محسوس کر رہی ہے اس وقت کیوں دوڑے لگی ہوئی ہیں یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ لی ہے لاہور آئی کور کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ابھی سپریم کورا باکستان کے جج جو ہے ان کے بننے کی منظوری پارلیمانی کمیٹی نے بھی دے دی ہے انہوں نے آج راولپنڈی کے اندر بڑی عام تقریر کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اس حوالے سے نہ صرف اعتراف کیا ہے یہ جو سارا ایک دباؤ ہے ججز کا اٹھنا یہ عمران خان اور ذہری کے انصاف کے لیے کتنی بڑی مدد ہے اس پہ بھی بات کریں گے امید ہے آپ ویڈیو سواد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے اگرچہ اس وقت وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ بلندر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس گردی کے مسلسل واقعات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے آج ہم نے دیکھا کہ سائی وال کے اندر باقیدہ ہسپیٹل پر جس طرح پولیس نے جلغار کی وہاں ڈاکٹرز کی گرفتاریاں ہوئیں پھر عملہ اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ سارا اتجاج کے لیے باہر آیا اوپی ڈی بلکہ امرجنسی بند ہو گئی مریض بچارے رول گئے اتنا نان سینس جو ہے آپ اندادہ کریں کوئی حکومت ہو سکتی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے شاید آرڈر کی ہیں کہ ان کو آپ پکڑے آتج ددگی کا ایک واقعہ رنما ہوئے ہیں بھئی آپ نے اگر کوئی سمجھتے ہیں کوئی انویسٹگیشن ہے کسی کے غفلت ہے تو ایم ایس ہے دوسرا ہے اس کو گرفتار کر لیں گھر سے کر لیں باہر سے کر لیں آتے ہوئے کر لیں ہسپیٹل کے اندر جس محول میں آپ جا رہے ہیں تو یعنی کیا نان سینس قسم کے یعنی رجیم اس وقت مسلط ہے اور وہ امرجنسی کے اندر مریض رول گئے ہیں اور آپ پہ اتجاج ہو رہا ہے اچھا دوسری طرف جو ایک بڑی خبر ہے وہ میں چلیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ ہیں لاہور آئی کورٹ کے جو چیپ جسٹس ہیں آج بی بی سی اور تمام اداروں نے ان کی تقریر کو ریپورٹ کیا ہے اور یہ تقریر انتہائی امیت کی حمل ہے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان کے لیے بڑا پیغام ہے جو مسلسل کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی واقعہ نہیں ہوا بھئی یہاں پہ آپ کے جو اسرام آباد آئی کورٹ کے ججز کے بعد پنجاب کے ججز وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر طاقت ورحلقوں کی ناجیت مداخلت ہے تو قاضی صاحب تو میں سمجھتا ہوں اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں اب انہوں نے یہ بتایا کہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا اختتام جلد ہوگا یعنی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ مداخلت ہے اب انہوں نے کہا کہ مسئلہ درپیش ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا مسئلہ درپیش ہے دو چار ان کے عام جملے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف جد و جود کر رہی ہے اس مداخلت کا اختتام جلد ہوگا یعنی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف جد و جود کر رہی ہے یہ عام سوال انہوں نے اٹھایا ہے ایک جج نے مداخلت کی شکایت کی ہے ان کو انہوں نے جو عباد صاحب ہے جج ان کو بڑے اپریشیٹ کی ہے جج کے الفاظ سے میرا ڈیڑھ کلو خون بڑا ہے انہوں نے بتایا جی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جج نے مجھے بتایا خاص کے اندر میں یہ آپ کو اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ میں نہ ڈراؤں نہ جھکاؤں نہ میرے اندر خوف ہے جو انہوں نے کرنا ہوا کر لیں گے مداخلت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا ہے یہ انہوں نے جو ججد ہیں ان کو پہ پیغام دیا اور تیرہ سال ہو گئے آج بھی گھر پر وقیل کی تختی لگی ہے یعنی کسی بخش بھی اگر جاج سے پارک کر دیں گے تو میں وقالت جا کے شروع کر لوں گا وقالہ نے ارتال اور تالہ بندی کا کلچر دفن کر دیا ہے اس معاملے کے اندر ان کے لہور کے اندر بھی پڑا چلتا رہا ہے جس کو آدم نظیر تارڈ گروپ نے استعمال کیا وقالہ تحریک کے سبب مارش اللہ کی لانت سے جان چھوٹی میرا خیال ہے وہ لانت سے صرف جو لفظ مارش اللہ ہے اس سے جان چھوٹی ہے لیکن وہ نہیں ہوا تو مسلسل جو ججد ہیں وہ بول رہے ہیں بلکہ آج احمد فرہاد جو کیس ہے اس کے اندر وہ اگزیکٹ الفاظ ابھی میرے سامنے نہیں آسکے جس کے اندر انہوں نے تنز کی ہے یعنی ہمارے پاکستان کے ججد پر کہ بھئی پھر آپ پرسیپشن بنا لی جاتی ہے تو ہمارے ہاں کوئی پریس اسوسییشن نہیں ہے ہم جو ہے وہ یہاں میرٹ پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ ریمارس اس طرح کے نہیں دیتے کہ آپ جو ہے ہمارے فیصلے بولتے ہیں ہم خود نہیں بولتے کہ وہ بقیدہ میڈیا کے اندر اس کی ہائپ کریئٹ ہو تو اس طرح قاضی صاحب اور باقی جو ججد ہیں ان پر انہوں نے تنز بھی کی ہے اب ایک ملاقات ہوئی ہے اور ایک کل ہوئی ایک آج ہوئی اب طریقہ انصاف کا ایک وفد جو ہے اسد کیسر ان کا بڑا عام رول ہے اس کے اندر اور وہ یہ سمجھتے تھے آٹھ فروری کے بعد جو سٹینڈ فضل و رمان نے لیا کہ ان کو کسی طریقے سے ساتھ ملا جائے انہوں نے علیدہ اتجاج کرنا ہے ہم نے علیدہ کرنا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کا ہوگا حکومت پر لمبی چلے گی اس کا ہمیں نقصان ہوگا تو درمیان کے اندر عمران خان نہیں چاہتے تھے تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ ہم نے ایکسٹریم لیول پہ ان کی مخالفت کی ہے اور اس سے ہمارا چونکہ تکراؤ بھی خیبر پختل خواب میں آپس میں ہے تو پھر یہ بڑا نقصان ہوگا لیکن بہرحال عمران خان مانے جب انہوں نے خوش ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو فضل الرمان للکار رہے تو اصل کیسر اور کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا ملاقاتی ہوئیں قریب تھا کہ اب یہ اتحاد ہو اور عید کے بعد ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہو اور اس کے بعد اکٹھے اتجاجی پروگرام کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اس سے حکومت کی جو بنیادیں پہلی کوئی نہیں ہیں تو مزید گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کی طرح یہ حکومت گرے گی اب فضل الرمان کی پرانی کچھ کمزوریاں بھی ہیں اب جس طرح رجیم چینج ہوا اور فضل الرمان خود اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ بھئی وہ تو ہم نے کسی کے کہنے پہ تحریکی عدم اعتماد لائے تھے اب اس سے آگے موسن نقوی ایک بڑا عام کردار ہے کل شہباز شریف فضل الرمان سے ملے ہیں آج موسن نقوی ملے ہیں یہ بڑا حیران کن ہے اور موسن نقوی صرف فضل الرمان سے ملاقات نہیں کی بلکہ ساتھ آسف زرداری سے بھی علیدگی میں ملاقات کی ہے اب پیپلز بارٹی بھی ایک دو دن سے آپ کو علم ایڈرامے بازی کر رہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ بجٹ منظور نہیں ہے اس کے اندر یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے لیکن ہم حکومت کو گرنے نہیں دیں گے سہارا دینے کے لیے ہم ساتھ ہیں تو یہ سہارا ایک تو یہ عمران خان کو اب وہ ہوتا ہے نا میس کال بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم ادھر نہیں رہنا جاتے ہیں آپ اگر تھوڑا مربانی کرے تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ عمران خان تو بالکل اس کو قبول نہیں کرے گا اس کا بیانیہ دفن ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو اس حکومت نے یعنی شہباز شریف اور نون لیگ پوری نے یعنی بربادی تو ہونی ہے ان کی جو سیاست ہے ان کی برباد ہو چکی ہے تو مزید بربادی ہوگی تو بھئی ہم کہیں ہم یہ تماشا اور درامے بادی شروع رکھیں کہ ہم مجبور تھے سسٹم کو بھی چلانا تھا لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں تھے یہ بڑا ظالمانہ بجٹ تھا ہم بڑا اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے عام آدمی پس گیا ہے یعنی ایک طرف کہا کہ ہم نے پچیس فیصد تنخواہ بڑھا دی ادھر جیب میں اور نیچے سے سراخ کر کے چالیس فیصد پچاس فیصد نکال لیا ماشاءاللہ زندہ بات یہ محارت ہے جی الفاظ کا گورک گھندا کیا گیا ہے اب یہ محصر نقوی کی جو ملاقات ہے وہ عام نہیں ہے یعنی فضل الرمان سے ملنا آتو زرداری سے ملنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ رجیم چینج کا جس کا ذکر ہوتا ہے اس دوران کئی ویڈیوز آئیں تصاویر آئیں محصر نقوی ایک عام کردار قرار دیا جاتا ہے جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے چاند مورے جن کو لانچ کیا گیا تھا اور آج تک وہ اسی وجہ سے ان کی کوالفکیشن ہی یہی ہے کہ ان کو وزیر داخلہ پہلے پنجاب کے اوپر قبضہ قابض کے طور پہ اس کو مسلط کیا گیا تو اب محصر نقوی نامی جو کردار ہے وہ فضل الرمان سے پہلے ملے افتہ پہلے ملے جب تحریک انصاف کے دفتر پہ حملہ ہو رہا تھا دو افتے پہلے تو وہ فضل الرمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس دوران اب دو افتے کے بعد آخر کیا ہے مرجنسیہ بھائی دوبارہ ملنے کے لیے پہنچ گئے ہیں تو اب یہ پیغام رسانی ہو رہی ہے یقیناً چیزیں کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں فضل الرمان کو گھیرہ ڈالا جا رہا ہے گھیرہوں کیا جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کوئی فضل الرمان آسمان سے برا راست اترے ہوئے تو نہیں ہیں پہلے بھی شہدہ کی زمینی اور بہت سارے ان کے بھی جو سکینڈل ہے وہ ذکر ہوتا تھا لیکن پھر معاملات ان کے سیٹل ہوئے تو وہ خاموشی ہو گئی انصار عباسی نامی بندہ جو آج کل تو ویسے وہ نہیں ہے اس طرح تو وہ سکینڈل اس نے کیا پھر رجیم چینج آپریشن اور عدم اعتماد کے دوران کہاں کس کی ملاقاتیں ہوتے رہیں اس ساری چیزیں محسن نقوی اس کو تو علم کے اندر ہے تو اب ان حالات میں محسن نقوی فضل الرمان سے دو ہفتے کے بعد دوبارہ ملے ہیں کوشش یہ ہے تحریک انصاف اور یہ الائنس نہ ہو تاکہ یہ حکومت چلتی رہے جمہوریت چلے گی تو معاملات بہتر ہوں گے تو یہ ملاقات بڑی ہی معنی خیز ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اگلے دس دن کے اندر آئیں گے اگر جی جوائی میں یہ نہیں کہہ دا وہ یہ اتجائج سے پیچھے نہیں اٹھیں گے حکومت میں شامل بھی فضل الرمان نہیں ہوں گے جہاں انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے لیکن اگر تحریک انصاف کے ساتھ وہ نہیں ملتے اور یہ الائنس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بات مان لی ہے یہ ایک تو عام جو ہے وہ development ہے ملاقات یہ بڑے دوراس اس کے اثرات ہیں اچھا دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں نا عدلیہ کا جو مزاج تبدیل ہوا ہے عدلیہ کے مزاج کے اندر جیسے میں نے چیف جسر لاہور آئی کورٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی اب لانگ مار توڑ پوڑ کا ایک مقدمہ بنایا گیا اور اس کے اندر جو تحریری فیصلہ عدالت نے دیا ہے اسلام آباد کے دسٹرک انسیشن کورٹ نے ایک تو قائدی لانگ مارچ یعنی چونکہ عمران خان شاہ محمود قریشی ان کے خلاف یہ مقدمے سے ان کو بری کیا ہے اور یہ جو بریت کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لانگ مارچ توڑ پوڑ کیس کے اندر حیرت ہے کہ حملے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سو ڈیڑھ سو بندہ آیا اور انہوں نے پولیس پہ حملہ کر دی اور پولیس والا ایک بھی زخمی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھڑی گئی کہانی ہے یہ لکھا ہے اس فیصلے کے اندر یعنی ملزمان نے لانگ مارچ کے دوران پولیس پر حملہ کیا حیرت کی بات ہے کہ حملے میں کوئی بھی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا ایسا ممکن نہیں کہ سو سے ڈیڑھ سو افراد حملہ آور ہوں اور کوئی زخمی نہ ہو مقدمے میں پیڈی آئی کیادر برمدارین کو اکسانے اور معاونت کا الزام لگایا گیا مقدمے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ پیڈی آئی کیادر نے کس اقدام کے دریعے اکسایا مقدمے میں پروسیکیوشن کے جنب سے گھڑی گئی کہانی شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے تو اب یہ سبقی ہو رہی ہے عدالت نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے جو آپ یہ مقدم لہذا عمران خان چاہم عبود قریشی شیخ رشید اور دیگر کو بری کیا جاتا ہے اچھا اب عمران خان نے جو عام پتہ کھیل ہے وہ آپ دیکھئے کہ وہ میت جیت گئے ہیں سپریم کورٹ ادھر جو ہے وہ میڈیا کے اندر سارے عمران خان کے اندر لچک نہیں ہے یہ سیاسی نہیں ہے یہ بات نہیں کرنا چاہتا پھر دیکھیں یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے جب عمران خان تھوڑا سا بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاقرات کا جھکاؤ کرتے ہیں بات بھی ہوتی ہے تو کل ہی ابھی جو کڑچا چمچا جس کو نواز شریف کا بولا جاتا ہے عرفان صلی کی اس نے وہاں پہ گفتگو کی سینٹ کے اندر کہ دیکھیں پہلے ہمیں نیک پاگ مانے کہیں کہ ہم کرپ نہیں ہے تو پھر ہم بات کریں گے اب اس کو بتا ہے کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے تو دوسری طرف جو ہے ابو سیف اللہ عبدو جو ہے انہوں نے بڑا جواب دیا ہے انہوں نے کہا چیرمین صاحب ابھی قرآن مجید منگوائیے میں عرف دیتا ہوں عمران خان جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اماندار ہے جو لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس حوالے سے یہ بھی ہاتھ رکھ کے نواز شریف کا طرح بتائیں ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ انہوں نے کیسے بنائے ہیں تو یہاں صرف یہ باتیں ہی کرتے ہیں تو جب یہ بات چیت ہوتی ہے مذاقرات کی بات کریں تو عمران خان نے آج کہا ہے کہ محمود خان اچکزہی کے ذریعے مذاقرات کا جو معاملہ ہے اس کو چلایا جائے گا سپریم کورٹ آباکستان کے مشورے کی روشنی کے اندر تو یہ ایک تو انہوں نے منڈیٹ دیا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے پتہ چلے نا جماعتوں کے پاس ہے کیا بھئی مطالبہ یہ ہے منڈیٹ واپس کریں فام بن دالیس کے مضابقے وہ یہ کریں گے نہیں اسی پہ کھڑے ہیں تو ان کے پاس دینے کے لیے ہے کچھ نہیں لیکن دوسری طرف کچھ عام باتیں انہوں نے کی ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے مران خان نے کہا ہے کہ ہمارے فوجی اور پولیس ملادم یعنی سپریم کورا باکستان کے مشورے پر سیاسی جماعتوں سے مضاقرات کا منڈیٹ محمود خان اچھکزئی کو دیا ہے محمود خان اچھکزئی کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو پیغام دے گے یہ جو ہے وہ ایک تو انہوں نے پتہ کھیلا ہے یہ بڑا چھکا لگایا ہے تاکہ یہ دبانے بند ہوں کہ بھئی یہ انہوں نے بات نہیں کی یا یہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا جاتے ہیں ان کے پاس ہے کیا یہ عوام کو مزید جو ہے وہ ننگے ہوں گے ہماری فوجی اور پولیس ملادم روز شہید ہو رہے ہیں آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگایا ہوا ہے عمران خان پارٹی کو پیغام ہے گروپنگ ختم کر کے اکٹے ہو جائیں یہ پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا سخت ایکشن لگا سیاستدان ہمیشہ مذاقرات میں ہی ہوتا ہے ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاقرات کیے حکومت سے نہیں عمران خان مذاقرات کے معاملے پر ابو عمران خان نے کہا ہے تو مذاقرات کی معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاقرات نہیں چاہتے جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاقرات کا کیا فائدہ یعنی ان سے پھر کیا فائدہ یعنی اس وقت کے آرمی چیف کی طرف ان کا جنرل باجبہ کے طرف شاید اشارہ ہو بجٹ کے مطابق ہم نے تیرہ ہزار عرب کا رمنیو اکٹھا کرنا ہے بجٹ پر انہوں نے بات کیا اور اسلام آباد سرگودہ کے جو جد ڈٹے ہیں قوم سرگودہ کے ایک اسلام آئی کورٹ کے چھے سپریم کورٹ کے تین ججز کو سلام پیش کرتی ہے خان صاحب آپ کیا جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاقرات کے لئے نمائندہ بخرر کرے تب آپ مذاقرات کریں گے عمران خان سوال کا جواب دیئے بغیر چلے گئے تو مذاقرات کا یہ جو چھکا لگایا ہے عمران خان نے توقع نہیں تھی بہت سارے لوگوں کو کہ اس طریقے سے لیکن اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس دینے کے لئے ہے کچھ نہیں تماشی لگنا ہے ڈڈلانک ہی ہونا ہے اور بلاخر جو معاملات جائیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جائیں گے لیکن جانے نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں کو آپس کے اندر ہی میرٹ اور قانون اور آئین کے مطابق معاملات تیہ کرنے چاہیے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد